تو یہاں جو ہے آپ نے فرمایا کہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو ظاہر سی بات ہے ٹوٹ کر محبت کریں گی تو ظاہر سی بات ہے اولاد کی زیادتی بھی ہوں گی ٹھیک اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو آپ کوئی آدمی سوچ سکتا یہ کیسے پتا چلیں گا کونسی عورت زیادہ بچے دیں گی لوجیکل کوشن ہے نا تو محدیثین لکھتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھا جائے ہیں کتنے زیادہ بچے ہیں خاندان ہوتے ہیں سوفیسٹیکیٹڈ فیملیز آپ کو دیکھ کر پتا چل دائیں گا جس سے آپ نکاح تائے کر رہے ہیں ایک ہی ہے بھائی ان کے چچاؤں کتنے دو چچاؤں کو ملا کی صرف ایک ہوں ایک کو تو اولادی نہیں ہے اور ایک نے کی نہیں پیدا اور ایک کو ایک ہے دوسرے کیا تو خاندان نے پورے ملا کر کل دو چار پانچ بچے آپ کو نکل رہے ہیں ایک خاندان کا آپ کو رشتہ ہے بھائی کتنے بہن بھائی ہیں بارہ ماشاءاللہ اور چچا کو چچا کو تو کیا پوچھنا اٹھرا اور مامو کیا ہوں مامو کو پندرہ بیس ماشاءاللہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا اس فیملی کا سسٹم ہے تو اس خاندان کی لڑکی بھی ظاہر سی بات ہے اپنے لئے کم بچے پسر نہیں کریں گی نا تو زیادہ یہ معنی میں ہے کہ آپ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں فیملی بیک گراؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائیں گا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں تو بہرحال زیادہ بچے دینے والی سے مراد یہ ہے ایک ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے کی بات یہ پتا چلتا ہے لیکن یہاں فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کیا چاہتے ہیں یہ لوگ زیادہ بچے چاہتے ہیں کم بچے چاہتے ہیں بہرحال تو یہ کہا تو یہ حدیث کیا ہم بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کرے خوب اور اولاد کو پیدا کرے یہ زیادتی روز قائمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی مجبور نہیں آئے ایک الگ چیز ہے حالات ایک الگ چیز ہے صحت ایک الگ بات ہے بھرحال اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو صحت حالات مجبور کر دے وہ الگ بات ہے کہ عام حالت میں آپ اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کرے آئیے آگے تو یہ وضاحت میں نے بھرحال آپ کے سامنے کر دیا بھائیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آداب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے پہلی بار انسان مباشرت ہمبستری سیکس کب کرتا جب اس کی شادی ہوتی ہے تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی شادی کا دن شادی کی رات اور اس کے بعد عام عام لوگوں کے لئے پہلے مخصوص پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اسے میں نے باندھا تو کچھ حصے میرے عنوان کے شروعاتی ایسے ہوں گے جو صرف میان بیوی کے لئے مطلب فرس ٹائم نکاح سے متعلق ہے اور کچھ بات ایسی ہوں گی جو پھر کومن ہوں گی جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے اس کے بعد کومن ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو ہیں گے بیچ بیچ میں انشاءاللہ انہوں کے ساتھ ایک وضاحت وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا جو مس جس کو کہتے ہیں مطلب سوالات ہوتے ہیں مس کنسپشنز ہوتے ہیں یا جس کو کہیں گے مس نوماز ہوتے ہیں لوگ مختلف چیزوں کو مختلف نام دیکھیں مختلف بہانے اور مختلف باتیں کرتے ہیں تو ان کو میں کلیریفیکیشن انشاءاللہ بیچ میں کرتا جاؤں گا سب سے پہلی چیز جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھیں اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یہ جب پہلی بار ملے اس کو کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دیں یہ سنت سے ثابت ہے یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے مسنت احمد کی روایت ہے اور اسمہ بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے وہ کہتی ہے اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میں نے ہی تیار کیا میں نے ہی آپ کو سجایا میں نے ہی آپ کو تیار کیا جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عائشہ تیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو آئیشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہ آئیشہ نے وہ فرما تھی کہ تھوڑا ان کو شرم آئی جیجک محسوس ہوئی تو آپ نے انکار کر دیا اسما کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈاٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے نا پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ بھی پیو اور بھی عورتیں بیٹھی تھی چونکہ آئیشہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں تھی اور جہار سی باتے وہ عورتیں پردے میں تھی تو کہا تم عورتیں بھی پیو ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پیلے زیادہ بہتر ہوں گا پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسمہ رضی اللہ عنہ کو دیا وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی گھومانے لگی تاکہ میں بھی وہی ہوت لگا ہوں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوت لگایا تھا اسے پتا چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی یہ محبت کا تخاظہ آئی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھومان رہی تھی تاکہ وہاں سے پیو جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اس کیا جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے آئیشہ رضی اللہ عنہ تو آپ نے کچھ دیا مطلب کھانے پینے کے چیز اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ انسان کچھ کھلاے پیلا ہے بہت سے لوگ کنجوز ہوتے ہیں کچھ کھلا دے پلاتے ہیں نہیں کسی کو نہ اپنے بیوی کو نہ بچوں کو نہ کسی کو تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کر دے کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں anything مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور علفت بڑھانے کے لیے اور کھانا پینے کے ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے آپ دیکھیں کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں چلو دھاوے پر چلو کھانے پر سر گھر پہ کھا رہا ہے آپ کھانے کچھ پرموشن چاہیے آپ کو ٹھیک تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو تو پہلی بار جو آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں تو کھلائے پلائے کچھ دے اور یہ کچھ بھی ہو سکتا آپ کے علاقے سماج ماحول کے اعتبار سے چیزیں ایکس وائز ایڈ بدل سکتی ہے ٹھیک ہے بہرحال کھ تو کچھ نہ کچھ کرے دوسری چیز جب بیوی سے پہلی بار خلوت خلوت مطلب الہیدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو جب خلوت نے ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب خلوت نے بیوی سے پہلی بار ملے اور یہ عمل ایک بار کیلئی ہے صرف جو میں عمل بیان کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے ٹھیک ہے لیکن تکلیف دے نہیں مطلب پکڑنا آپ ظاہر سے اگر جمع ہے تو ہاتھ رکھیں کھلے ہے تو پکڑنا اچھی بات ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے پکڑا اس کو ٹھیک یہ آپ کھول بھی سکتے اس میں کیا مسئلہ ہے بہرحال تو اس کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو دعود اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ دعا کرے اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خیل دے آپ نے پہلی بار اپنی بیویسیں ملیں گے ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں اور یہ دعا کرے اللہم انی اصلوکا من خیریہ وَخیری مَا جَبَلْتَهَا اے اللہ میں تُس سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس خیر پر تُو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہے اور پھر فرمایا وَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا اور میں پناہ مانگتا ہوں تُس سے اس کے شر سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تُس سے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تُو نے اس کو پیدا کیا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے دعا کتنی دیکھئے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تُس سے اس کے خیر کا اس خیر کا جس پر تُو نے اس پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس شر پر تُو نے اس کو پیدا کیا ہے یہ پہلی بار آپ کریں گے اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے یہ دعا کومن ہے ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے یہ بہت اہم دعا ہے لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا نہیں کرے تو کیا ہوا نہیں بولے تو کیا ہوا اب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے چلی آپ گاڑی چلاتے ہیں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا ہار نہیں ہوا تو کیا ہوا انڈکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا مڈگار نہیں رہا تو کیا ہوا ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا تو آپ بلتے نہیں اچھین دیکھتی رہا گاڑی دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے مکمل کی طرف چاہتے سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف چاہتے وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹیف کیوں پوزیٹیف کیوں نہیں کہ کرنو تو کیا ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے تو یاد رکھیں یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا برحال وہ دعا سے پہلے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میں ابھی اکھٹے نماز پڑھے ایک تابعین فرماتے ہیں ابھی سعید ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد ابو عزر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اور حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے یہ میرے پاس میری دعوت ولیوہ میں دعوت میں نے دی نکاح کی وہ میرے پاس آئے جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تُو اپنے بیوی سے خریب جا خریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلی بتائی اس کے بعد کہا کہ پھر تُو اس کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ لے تُو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے یاد رکھی مرد روض بازو کھڑ رہے کہ نماز نہیں پڑھت چاہے میرے بیوی کیوں نہ ہو تُو آگے کھڑا رہے وہ پیچھے کھڑی رہے اور تُو دو رکعت نماز پڑھ لے اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے تُو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے مطلب ان کو ایک سکتا ہے ایجوکیٹ کیا بیٹھے پڑھے دعوت میں کہ جو ہے تم دو رکعت نماز پڑھ تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بلکل وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے دو رکعت نماز پڑھ سکتا ہے جب دو رکعت نماز پڑھ لی بہرہ تو اس کے بعد جو ہے الحمدیس طریقہ وقت آیا اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کریں یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہیں آپ کریں بسم اللہ اللہ کا نام سے آپ شروع کریں اللہم جنی بن الشیطان یہ دعا یاد رکی چھوٹی سی دعا یہ دعا کر لے بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہم جنی بن الشیطان اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ پھر آگے فرمائے اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تُو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے اور رزق یہاں مراد اولاد مطلب اے اللہ مجھے اور میری بی بی کو شیطان سے دور رکھ اور میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ دیکھیں انسان جو ہے یہاں ہم بستری کر رہا ہے یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جاری ہے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن حوث کے شکار مت بنو یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جاری دیکھیں اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا متحرہ یہ دی نہیں آتا رکھی بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی تو یہ اجازت کو حاکم اور محکم والا رشتہ نہیں ہے مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے سمجھ رہے آپ بات ورنہ ہوتا ہے کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار تو وہ بلکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آخا ہوں اور یہ غلام ہے میں حاکم اور یہ میری محکم ہے ٹھیک اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیو اور زندگی پر رہنے والے یہ شریک حیات کا آیا تھا نا بیو کو شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی پر زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بتتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالی صرف اپنی حوث کو پورا کرنا کیا ٹھیک ہے الفت اور محبت ایک چیز ہے لوف ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی انگلیش کے اندر اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ محبت ہوتی اور ایک حوث ہوتی ہے تو ہمیں محبت کی اجازت ہے حوث پوری نہیں کرنا ہے ہمیں جو لوف کی اجازت ہے ہم کو لسٹ نہیں ٹھیک ہے انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرے اپوننٹ پارٹنر ہے میری بیوی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات بڑی ہے میں سمجھنا ہمارے لی تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات خائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی آثار آثار مطلب صحابہ کی عمل سے پتا چلتی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے اور ایک روایت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا جب ایک صحابیہ کے اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ متلخہ ہے مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تُو نے کماری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تُس سے کھیلتی اور تُو اس سے کھیلتا تو کہا اللہ کے رسول میری مجبوری تھی میرے والدہ کا انتخال ہو گیا اور میری تین چھوڑی چھوڑی بہنیں ہیں اگر میں کوئی کماری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھوال برابر سے نہیں کر باتی جب میں نے ایسی عورت کو لائے نکاح میں جو متلخہ ہے اس کو پریویس ایکسپیرینس سے زندگی کا وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے وہ میرے بہنوں کی اچھ سے تربیت کر سکتی ہے اس حدیث ایک بات اور پتہ چلی نکاح میں بہت سارے مخاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آجا جو میری ان کی بھاوی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو تو ظاہر سی بات ہے کماری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی ٹھیک ہے لیکن اس حدیث میں جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے تو یہ محبت جو ہے یہ ہمستری سے پہلے انسان فور پلے کرے کھیلے اس سے مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے ہیں میکینیکل سمجھتے ہیں مشینیں ہوتی مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دبا ہے وہ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے ہیں ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے اس کے بعد انسان کچھ عامال کر سکتا ہے جیسے اب وہ کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے تو بہت سیاری باتیں ہوں گی ملاقاتیں ہوں گی اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے سیم ویسی ہوتا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھے اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کرے کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے سامنے والے فریق کی آپ کی بی بی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہو سکتا ہے کوئی انسان چالیس سال کا اور نکاح بیس سال سے کیا ہو جائے سے بالکل تو اب یہاں سمجھنا پڑیں گا اس کی عمر کا تخاظہ وہ کم ہے تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے آپ بات کو یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کے طرح وراغب ہو جو عمل اس کو آپ کرنا ہے جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز خرار دیا اور وہ مباہ ہے اس کے لئے کرنا حلال ہے اس کے لئے کرنا جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا سکون حاصل اور اتمنان حاصل کر سکتا سمجھ رہا بات کو تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں میں کچھ نہ کچھ پونٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا ٹھیک تو فور پلے ہوں گا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لئے راضی ہونا ضروری ہے ہمستری کے لئے دونوں کا اس عمل کے لئے راضی ہونا ضروری یاد رکھی اس لئے کہ یہ کوئی ون سائیڈ معاملہ نہیں ہے اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے مرد اس عمل کے لئے راضی ہے وہ ظاہر ہے اس کے جسمانی قیفیت اور اس کا جسمانی قیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لئے لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتا چل سکے گی اس عمل کے لیے وہ راضی ہے بات سمجھ رہے آپ میری تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضا مندی ضرور ہیں تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہیں لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوں گا اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ اس کو اس معاملے اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے سمجھیں نا انسان کی آنکھوں کے اشارے جسمانی ہوا وجہ سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے اس معاملے کے خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوں گی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے پہلے دن کی بات لیے ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی نکاح کے اراد بھی اور اس کے بعد بھی کہ عورتیں جو ہے اپنی رضا مندی کا بھی اپنے شہر سے اظہار کرے اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی یاد رکھئے کہ وہ کہتا کہ میری بیو میں سے کبھی راضی نہیں آج تک اس نے ایک بار ہی مجھ سے جو محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہیں اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے معاف کرنا الفاظہ کا میرے سخت لگ رہے ہو تو لیکن سمجھئے اس بات کو مرد کے لیے صرف آپ کے کھلونا ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی حضرت الرسول کیا فرمارا ہے کہ تو اس کماری سے نکاح کرتا تو وہ تُس سے کھیلے اور تُس سے کھیلے دیکھیں الفاظ غور کیجئے حدیث کی دونوں کے لیے کہا یہ نہیں کہا کہ تُس سے کھیلے وہ تُس سے کھیلے اور تُس سے کھیلے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کماری ہوتی تو وہ تُس سے کھیلتی مطلب وہ ایک پارڈ بنتی اس گیم کا وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی شریک بنتی تو یہ باتیں یہ بہائی اب دیکھیں بہت سی بار میں سمجھتا ہوں آپ شہر کے ساتھ کمارے میں رہ کے بھی آپ بہائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کوئی تخاظ باقی نہیں رہے یہاں بہائی اور حیائی کچھ نہیں ہیں آپ کا شہر ہے وہ یہ آپ کو سمجھنا پڑھیں گا تو یہاں عورتیں اپنی رضا مندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی یاد رکھیں مختلف طریقوں سے کر سکتی جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں کمزور پڑ جاتی ہیں تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں جو بری عورتیں ہوتی ہیں جو فہشائیں ہوتی ہیں وہ اپنی رضا مندی کا کنٹینیوز اظہار کرتے رہتی ہیں تو جب عورتیں ہیں جن کے لئے جائز اپنے شہر سے جو کام کرنا تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی کیوں نہیں بتا رہی ہو کیونکہ مرد ترازی ہے تیار ہے اس کے جسمانی کیفیت سے پتا جل جاتا ہے عورت پر کیسے پتا چلیں گے اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے اور اس میں کوئی حیاء اور بہائی کا تخاظہ نہیں یاد رکھی یہ آپ کی محبت اور الفد ہے اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھی جو ہم یہاں بیوی کے بیچ میں ہوتی تو آپ بھی اپنی رضا مندی کا ضرور جو اپنے شہر سے اظہار کرے ٹھیک ہے ورنہ اکثر تلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ شہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلا نہیں کیا اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی خوات باہ اس میں نہیں ہے اور فلا نہیں ہے تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں شریعت نے آپ کو بتا دیا رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور ظاہر سی باتیں ہر چیز کھول کر وائر کرنا ضرور نہیں کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لئے سمجھنا کیا اور وزاعت چاہتے ہیں آپ پوری چیز کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گا نہیں اشارہ کافی ہوتا ہے اور مومن کے لئے تو اشارہ بہت زیادہ کافی ہوتا ہے اخلمند کو اشارہ کافی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں کہا دھار مومن اخلمند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں اس سمجھ جاتا باقی کیا ہے تو عورتوں کو بھی اشارہ آئیس حدیث کے اندر بہرحال آگے بڑھئے اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لئے خاص اور کچھ عام تھی اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی اس میں انوال اور عدر زندگی کا اور حصہ جہاں ہم یہ ابھی بھی ہم اس طریقے کرنا چاہتے ہیں نہیں کوشش کروں گا اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب اس کی کتاب میں جو اس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ رمبر دو آیت نمت دو سو تیویس اور فرماتا ہے نیسا انہرسل لکم فاتو حرساکم انہ شیعتم کہ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنے کھیتیوں میں آؤ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج دالتا ہے تاکہ اس سے فصلے نکلے تو تمہاری بیویا تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے ہے نا اس کے وقت کیسا ہوں تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرمارا ہے کہ تم جو ہے جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو ٹھیک اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شائع نزول میں رکھ دیتا ہوں تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ عزیز جو آئے تھے وہ واضح ہو جائیں گے کلیر ہو جائیں گے آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہت کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑ رہ کر کرے پیچھے ہو کر کرے بیوی کے سمجھ رہا ہے بات کو کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن پیچھے سے کھڑ رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے مطلب آنکھیں اس کی سکوئنٹ جس کو کہتے ہیں مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی بھینگا جس کو آن زبان میں کہتے ہیں ٹھیک ہے بھینگا جس کو بھتا ہے تو ویسا پیدا ہوتا ہے جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کہ اللہ کے رسول یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے سکوئنٹ ہوتی اس کی آنکھیں ڈھلتی ہوئی ہوتی خراب ہوتی دونوں بیچ میں آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ عنہ فرماح اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مخام پیدائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آگے سے یا پیچھے سے لیکن مخام پیدائش میں سمجھے رہا کیا حرام ہے اس معاملے میں تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیداش میں آئیے دوسری روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابودعود کی روایت آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں ان کی اس میں آ رہے ہیں اس روایت کے اندار بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں مدینہ میں انسار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے کیونکہ انسار تو مشرک تھے ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچہ سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے مطلب چہرہ اوپر عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے تاکہ اس سے کیا ہوتا سطر کے لیے بھی اچھا ہے انسان جب مرد لیڑی آتا ہے عورت پر تو پوری رک بھی جاتی ہے تو تحرت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی خاموہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے اچھا ہوتا ہے تو یہودی صرف اس پوزیشن کو اس طریقے کو حلال مانتے تھے چونکہ انسار رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے ان کو فالو کرتے تھے اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آ تو لہذا ان کو فالو کرنا چاہیے تو وہ اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے ہم مکیے والے لوگ مکیے کے جو لوگ تھے وہ مختلف خصم سے اپنے بیمیوں سے تعلقات خیام کرتے آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پر ان کو کھڑے کر کے مختلف چیزوں سے اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انساریوں سے نکاح شروع کیا اور جب ایک مہاجر نے ایک انساریہ عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے تو اس انساریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے اس عورت نے وہ بھی صحابیہ تھی وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو اس نے کہا ایسا کیوں ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں جس کو عام زبانے بھرحال آسن کہتے ہیں لوگ بھرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو شاید سنسلیل کے لفظ ہے یہ ہندی کے لفظ ہے بھرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی جھگڑا پڑ گیا اس نے کہا میں تو ایسا ہی کروں اس نے کہا ہم آپ ایسی طریقہ نہیں اور بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے تم جہاں سے چاہو مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے تو یہ روایت میں بہت ساری باتیں آگئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے آگے آئیے اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے ہم بستری کرے تو لیٹ کر کر سکتا ہے لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی وہ استعمال کر سکتا ہے شرد ایک ہی ہے وہاں انسان اپنے شرمگاہ کو داخل کرے اورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی ایک جگہ ہے دوسرا بیٹ کر کر سکتا ہے جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لئے شریعت نے اس سے کوئی ممانیت کا اظہار نہیں کیا لیکن سب سے بہتین پوزیشن اولاد کی پیدایش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کر ہے اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدایش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے بہرحال اس کے بعد بیٹ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کیسے میں آپ کے لئے جائز ہیں اسی طرح کھڑے رہے کر جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کرہات ہو سکتی ہے ناپسندگی کی ہو سکتی ہے لیکن ممانیت کسی میں بھی نہیں ہے حرومت کسی میں بھی نہیں ہے بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے رہے کر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ بات کا ازالہ میں کر دوں بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی اللہ ان پر احمد کرے جس کے وجہ سے امت خاموخہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں دالا جو شریعت میں نہیں دی کہ کھڑے رہے کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے پیچھے سے کرے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بھینگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اس کو انٹھو اس کی آنکھیں برابر نہ ہوں تو عورت ایک دوسرے کو دھکا دے کیا ہستی مجلس ان کے ماں آپ نے کیا کر رہے تھا دیکھو بچہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے شریعت کلیریفیکشن دے رہی ہے قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی کہ ہماری اخل اب اخلوں کا کیا بھائی علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی بوجہ ہے لاعلمی جو نقصان پہنچاتی ہے وہ کوئی حتیار کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گا آپ کی اور ہماری لاعلمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے بہرحال تو کوئی پوزیشن اختیار کر سکتے کوئی ممانیت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے اسی طرح سیکنڈ چیز ہم اس طریقے اندر بیوی کو چومنا اور بوسا لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے تمام آزو کو چوبنا یا بوسا لینا آپ کے لئے جائز ہے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے وہ تمام جائز ہے بوسا لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے پورے جائز ہے انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے پیشانی پہ لیتا ہے گال پہ لیتا ہے اور ہڈ پر لے سکتا ہے تمام جائز ہے اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے یہ جائز ہے تمام جسم پہ بوسا لینا اور چوبنا جائز ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاں میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا کوئی ناج دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کی اپنی طہرت میں اس کا عالی مقام ہے لیکن اس کی کوئی حرمت اور قرآت ثابت نہیں ہے یاد رکھی اس لئے کہ آپ سے سوال ہو اللہ ہے کہ رسول اللہ اپنے بیئیوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے تو کہا تم اپنے بیئیوں کا سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اپنے بیئیوں جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہیں تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے تمام اجازت ہے چھونے کے معاملے میں تمام آزا اور دیکھنے کے معاملے میں تمام آزا یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی اللہ رحم کرے کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا کہ اگر بی بی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے ارے اللہ تو کیسے رسٹکشن ہم دے رہے ہیں جو رسٹکشن ہیریت کے نہیں ہیں مطلب سوچیں آپ کیسے کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے رسٹکشن ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں میں نے اسے کلیریفیکشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا دونوں ہی چیزیں دونوں چیزیں یاد رکھیں چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میو اور بیو کمپلیٹ رائٹ ہے کمپلیٹ حق ہے وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری میں منائی کی چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں آئیے آگے پڑھیں تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیشے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے مورد کے داخل ہونا حرام ہیں جس کو عام زمان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ آرتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مخابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا اور مری بھی نکلتا ہے لیکن عورتیں مختلف تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ آلگ ہوتی ہے اور شرمگاہ جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ آلگ ہوتی ہے اور پیخانی کی جگہ آلگ ہوتی ہے تو مردوں میں دو ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا ہے عورتوں میں تین ہوتے ہیں تو یاد رکھی مرد کے لیے عورت کی شرمگاہ کی علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت ہے اتنی سخت ثابت کی مصند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب مہاجرین انسار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے شادیاں رچائی مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر کر جمع کرتے تھے فائدہ اٹھاتے تھے مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انسار کی قورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی اس نے کہا ٹھیک ہے جب پوچھ کر آجا وہ عورت صبح و نکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیس پہنچی جب خدمت نے پہنچی تو بڑی شرمہ ہی کیسے پوچھوں کیسے موچھوں تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی عزوز بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نہ کہ یہ عمل کیا جائز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی جو آیت نازل ہوئی تیسر بخرا کی میں نے پہنے لگ دی نیساوکم حرسل لکم فاتو حرساکم انہ شیتم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ آگے اللہ کر سنوانا نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کہا داخل ہو لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش اس سے پتا چلا دبر میں داخل ہونا پیخانی کی جگہ یا انال سکس جسو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہیں اور اتنا سخت حرام ہیں کہ اس کی حرمت کے تعلق سے تینی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی اور ابن حبان کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارہ نہیں کریں گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا پیخانی کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا اس کے طرف دیکھنے والا نہیں اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا دوسری روایت ابودعوت کی روایت ہے وہ آدمی ملعون ہیں اللہ کے نزدیک لانتی ہے فرشتوں کے نزدیک لانتی ہے انسانوں کے نزدیک لانتی ہے جو فرماتے ہیں جو مہاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو دوسری روایت تیسری روایت بہت سخت ہے نیسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائزہ عورت سے ہم بستری کی جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جائے نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے مطلب وہ شریعت کا منکر ہے وہ کافر ہے اب لاعلمی میں سمجھنا کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی باتیں نہیں روٹین آف لائف ہے لاعلمی کتنی خطرناک ہو سکتی سمجھ رہے آپ کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی وہ منکر شریعت ہے وہ اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے ہم کو معاملی لگتا ہے شریعت لیند تک بہت سنگین جرم تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں بہر یاد تو یہ تینوں روایت برحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے اب آئیے کچھ باتیں وضاحت کے طور پر جو سوالات مجھ سے کیے گئے تھے بیچ میں رکھتا وہ چال رہا ہوں میں نے کہا تو ہر بار میں وضاحت کرتے رہوں گا پوائنٹس آئیڈ کرتے رہوں پہلی چیز تو یہ کہ ایک سوال جو بار بار آتے